موسیقی اسلام علیکم امرار شید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو آپ کے چینل کو اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوست ایباب میں میری ویڈیو بھی شیئر کریں جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو برور پہنچ سکے دبئی کے بارے میں آرے روز نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں ترقی کی نئی منزلیں دبئی ٹیہ کر رہا ہے ایک طرف دیکھتے ہیں دبئی میں معاشی بدحالی بیروزگاری پرپٹی کی ریل سٹیٹ کی قیمتیں گر رہی ہیں قرائوں میں کمی ہو رہی ہے کاروبار ختم ہو رہے ہیں لوگ بیروزگار ہو رہے ہیں بینکوں سے کمپنیوں سے کنسٹرکشن کمپنیوں سے ہر جگہ سے لوگوں کو بڑی تعداد میں یہاں تک کہ ائر لائنز سے لوگوں کو بڑی تعداد میں نکالا جا رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ اچھی خبریں بھی آتی ہیں اب دبئی پولیس کے سربراہ خلیفہ اگماری نے اعلان کیا جو ان کو کمانڈر اینچیف ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ چھے مہینے کے اندر اندر دبئی کی تمام رہائشی بستیوں کو جرائم سے پاک کر دیا جائے گا کرائم فری کر دیا جائے گا پہلے ہی دبئی میں جو جرم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اکہ دکہ چوری کی ورداتیں آ جاتی ہیں کبھی کبھی قتل جیسی ڈکیٹی جیسی گھنونی ورداتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے ان ورداتوں میں ملوث جتنے بھی افراد ہیں وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پکڑے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دبئی is a safe city safe country جس طرح اسلام باد ہے ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور جس کو artificial intelligence کہتے ہیں اس کا استعمال بھرپور طریقے سے ہو رہا ہے خاص طور پر یہ covid-19 کے دوران جب lockdown کیا گیا تھا تو انہوں نے اب کچھ ایسی technologies استعمال کی یا ایسی technologies کو install کیا کہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل میں دبئی میں جرم کرنا ایک انہونی سی بات ہوگی جہاں پر انسان ہے وہاں جرم تو ہو گا لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جرم سرزد ہوگا اس مجرم کو فوری طور پر گریف میں لیا جائے گا اس حوالے سے دبئی پولیس کے جو کمانڈرین چیف ہیں انہوں نے بتایا کہ تمام رہائشی بستیوں جتنے بھی جسے کہتے ہیں نا ریزیڈینشل کامپلیکسز جو اپارٹمنٹ بیلڈنگز ہیں گیٹڈ کمیونٹیز ہیں بتایا یہ گیا ہے کہ اس میں artificial intelligence کو برگوے کار لائے جائے گا security guards کی تربیت کی جائے گی کیمروں اور دیگر ذرائع سے مدد حاصل کی جائے گی اور چھے مہینے تک یعنی اس سال کے آخر تک تمام تمام رہائشی بستیاں جو دبئی کے اندر ہیں رہائشی کالونیز کہہ لیں بستیاں کہہ لیں ریزیڈینشل کامپلیکسز کہہ لیں جتنے بھی علاقے ہیں اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ فلان علاقہ تمام رہائشی علاقوں کو جرائم سے پاک کر دیا جائے گا اب جرائم کی نویت کیا ہوگی اس کی ڈیٹیل میں اب میں کیا جاؤں ہر قسم کا جرم آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی وہاں پہ تو بھیق مانگنا بھی جرم ہے وہاں پہ پروسٹیٹیشن بھی جرم ہے وہاں پہ چینہ جھپٹی تو ساری دنیا میں جرم ہے تو جتنے بھی چھوٹے بڑے جرائم ہیں بتایا یہ گیا ہے کہ چھے مہینے کے اندر اندر یہ تمام رہائشی بستیاں جو ہیں اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ وہی فائیو جی ٹکنالوجی کا استعمال میں نے اپنی پہلے بھی دو تین ویڈیوز میں آپ سے یہ تذکرہ کیا تھا کہ اگر اگر دوبیئی پولیس دوبیئی کی سی آئی ڈی چاہے آپ رات کے وقت اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپ کے جوتوں کا رنگ بھی آپ کو فون کر کے بتا سکتی ہے کہ آپ نے اس وقت اس رنگ کے جوتے یا اس رنگ کے موزے پینے ہوئے ہیں یعنی ان کی انٹیلیجنس کا یہ عالم ہے اب ضروری نہیں کہ وہ ہر گاڑی کے اوپر یہ نگاہ رکھتے ہیں لیکن جب چاہیں جس وقت چاہیں وہ یہاں تک کہ آپ کے گھر کے اندر بھی جھانکے دیکھ سکتے ہیں اس وقت ٹکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے آپ دیکھتے ہیں جس وقت آپ اپنی موبائل ایپ یوز کرتے ہیں اس پر لوکیشن آ جاتی ہے آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں میں جس جگہ بیٹھ کے آپ سے مخاطب ہوں اگر میں چاہوں تو میرے گھر کی لوکیشن بھی موبائل ایپ پر آ سکتی ہے اسی طرح یہ جو نئی جو ابھی دیکھیں کرونا وائرس کے حوالے سے جو انہوں نے اپلیکیشن جو لانچ کی ہے وہ ہر وقت آپ کو منیٹر کرتی رہتی ہے اس وقت آپ کا بخار کی کیا کفیرت ہے آپ اس وقت ہیں کہ اگر آپ کے پاس کون ہیں آپ کس کے گھر گئے ہیں آپ کس دکان پہ ہیں کس ٹکان میں ہیں کس ریسٹورنٹ میں ہیں کسی ٹیکسی میں سوا رہے ہیں کسی گاڑی میں سوا رہے ہیں کس علاقے میں یہ ساری چیزیں اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی ہر وقت آپ پر نگاہ نظر آپ حکومت حکومتی ذرائع انٹیلیجنس ایجنسیز کے نظر میں رہتے ہیں اور ویسے بھی جس طرح میں نے بتایا ہے کہ پورے یو اے کی وادی تقریباً اٹھانویں لاکھ ہے ایک کروڑ سے بھی کام ہے سات لاکھ کے قریب افراد اب آپ سمجھ لیں کہ اگر نوے یا بانوے لاکھ کی عبادی اس کو کنٹرول کرنا تو اتنا مشکل کام نہیں یہ تو لاور سے بھی کام ہے یہ عبادی کراچی سے تو تین گناہ کام ہے کراچی تو دھائی تین کروڑ عبادی کا شہر ہے تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کی مدد سے کس طرح اب لوگوں کو کنٹرول کیا جائے گا کس طرح جرائم پر کابو پایا جائے گا کس طرح دبائی کو ایک دنیا کا محفوظ ترین شہر بنایا جائے گا فیلہا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ